اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات ہا خمسہ اب دیکھو آیات ہا خمسہ آیات آیت کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے علامت نشانی اور موجزہ ہا جو ہے ہا کا مطلب ہوتا ہے ہر یعنی اس کا اس کی اس کے اور یا اٹس کے معنوں میں ہوتا ہے اٹس تو اس آیات یعنی کس کی بات ہو رہی ہے سورت کی بات ہو رہی ہے اس سورت کی آیات جو ہے خمسہ پانچ ہیں اس سورت میں پانچ آیات ہیں اچھا پھر یہاں لکھا ہوا ہے رکو اوہا اس کی رکوات کتنی ہے ایک ایک رکو ہے اس میں صرف ایک سو تیرہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ایک سو تیرہ کا مطلب ہوگا کہ یہ اس کا نمبر ہے قرآن مجید میں اس سورت کا یہ ایک سو تیرہ نمبر سورت ہے ہے قرآن مجید میں اور یہ بیس لکھا ہوا ہے یہ سورت بیس وے نمبر پر نازل ہوئی تھی یہ نزولی نمبر ہے اور یہ یہاں ترتیبی نمبر ہے اب آتے ہیں مین پہ سورت سورت کہتے ہیں چار دیواری کو بانڈری کو حدود کو ہر سورت دوسری سورت سے الگ مضمون رکھتی ہے الگ باتیں کرتی ہیں اس لیے ہر اس کی بانڈریز ہیں تو یہ سورت ہے کس کی سورت ہے یہ میرا یعنی یہ اس کا علاقہ ہے الفلق کا الفلق فلق کا مطلب ہوتا ہے صبح صویرے کا جو تڑکہ ہوتا ہے نا صبح صویرے کا جو پھوٹنا ہوتا ہے اندھیرہ ہوتا ہے اور اس سے روشنی پھوٹ پڑتی ہے اس کو فلق بولتے ہیں صبحوں کا صبحوں کو کہتے ہیں اچھا مکیہ کا مطلب اس لیے مکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ حجرت سے پہلے کا واقعہ ہے تب نازل ہوئی ہے یعنی کہ مکہ میں نازل ہوئی ہے ضرور نہیں کہ مکہ میں نازل ہوئی ہو باہر بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کوئی سورت لیکن لکھا ہوگا مکی کا مطلب ہوگا حجرت سے پہلے تیرہ سالوں میں ٹھیک ہے اور باقی دس سال میں مدنی آیات اتری ہیں سورت اتری ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یہاں میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے تین لفظ ہو سکتے ہیں اشراعو میں شروع کرتا ہوں ابدعو میں ابتدا کرتا ہوں یا اقرعو میں پڑتا ہوں اللہ کے نام سے الرحمن بہت رحم والا یہ فعلان کے وزن پر ہے مبالغہ ہونا چاہیے اس میں الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا میں جیسے یہ رحیم جو فعیل کے وزن پر ہے اس میں تسلسل ہوتا ہے ہمیشہ گی ہوتی ہے اچھا اب نیچے آتے ہیں قل آپ فرما دیجئے ٹھیک ہے اللہ بارے تو کہا ہے نا کہ کہو لیکن ہم تو نہیں کہتے نا اگر کوئی بندہ ہمیں باہر سے کہے کہ جاؤ ذرا لے کے آؤ ابو کا نام لے لے جب بھی فرمان کو لے کے آؤ تو میں گھر میں آکے فرمان کو تو نہیں رونڈوں گا میں تو کہوں گا ابو جان کہاں ہیں ابو کو بلا رہے ہیں تو یہاں قل اللہ نے فرمایا کہ کہو آپ نے کہنا ہے فرما دیجئے اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں بے رب الفلاق صبح کے رب کی صبح لانے والے کے رب کی ٹھیک ہے جی صبح لانے والے رب کی فلق میں نے بتایا آپ کو پوٹنا جو صبح اندھیرے میں سے روشنی پوٹ پڑتی ہے ایک ہمارے ہاں صبح صادق ہوتی ہے صبح صادق سے جہنا پھر روزہ شروع ہو جاتا ہے صبح صادق سے آزان ہو یا نہ ہو صبح صادق سے روزہ شروع ہو جاتا ہے یہ دن چڑ جاتا ہے اس وقت شروع ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ فلق اس سے پہلے بھی ایک روشنی آتی ہے اب اس کو کہتے ہیں صبح کازب جھوٹی صبح ہوتی ہے لگتا ہے صبح ہو گئی ہے لیکن وہ صبح نہیں ہوتی آج کل تو لیٹو کی وجہ سے وہ یہ دونوں ہمیں نظر ہی نہیں آتے اب تو ہم گھڑی دیکھ کے بس معلوم کر لیتے ہیں جیسے یہ معلوم کرنا چاہیے تو یہ فلق ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا من من کا مطلب ہے س شر رے شر سے میں شر سے صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ما خلق ما کا مطلب ہوتا ہے احباب جو کچھ بھی ما کا مطلب بہت سارے ہوتے ہیں تین معنی کم سے کم ہوتے ہیں یہاں پر جو معنی استعمال ہوا ہے وہ ہے جو کچھ جو کچھ خلق اس نے پیدا کیا جو اللہ نے پیدا کیا ہے نا اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں چونکہ ہر چیز میں خیر اور شر تو ہوتا ہے یہ تو اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کے خیر کو میں اللہ سے مانگتا ہوں جیسے اگر بارش آتی ہے نا تو ہمیں یہ دعا کرنے چاہے گی اللہ اس کے شر سے بچ بچا اور اس کا خیر عطا فرما ایسے آندیت یہ طوفان آتا ہے تو آپ نے یہی دعا کرنے ہوتی ہے کسی شہر نئے شہر جاتے ہیں تو آپ نے یہی دعا کرنے ہوتی ہے اللہ اس کے شر سے بچائے اس شہر کے شر سے بچائے اور اس کا خیر عطا فرما مجھے تو من شر ما خلق ہر اس کے جو اس نے پیدا کیا جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کے شر سے میں پناہ مانتا ہوں بس یہاں تک میں یہاں تک پڑھ رہا ہوں اور یہ مجھے کل ایک ایک لفظ چاہیے اپنا سعاد بھائی آپ سے ٹھیک ہے سعاد میرا فوکس آپ پہ ہے ٹھیک ہے آپ نے مجھے یہاں تک نہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتانا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کل مکمل کریں گے انشاءاللہ لیکن پہلے یہاں تک یہ پکا ہو جائے ایک دفعہ پھر آسانی ہوں گی آگے جانے میں انشاءاللہ انشاءاللہ کافیت نہ انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ